موسیقی 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 جنگوک آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو بیبی تم ایسا کیوں بول رہے ہو آپ مجھے نہ مارننگ بولا کس دیتے ہو نہ نائٹ بولا ہاس کیوں رہے ہو آپ مائی لیٹل کیو ٹائف میں وہ شما ہوں جو روشن تمہیں کر کے خود کو بیدھل جاؤں گی صبح کا سورج تمہارے لیے ہے میں ہورا دھل جاؤں آپ خوش ہو ہم چلو فریش رہت ہے جیہل کیا کر رہا تم بھاگ دور کرتے کرتے تھک گئی ہوں اس لئے ریسٹ کر رہی ہوں دیکھو ایدنوں بچے کے آنے سے پہلے ہمارا حال ایسا ہے آنے کے بعد ہمارا حال کیسا ہوگا ہاں تم نے صحیح بولا میں بہت خوش ہوں میں دادی اور نانی ایک صد ماننے والی ہوں ہاں میں بھی ارے میں بھی ہاں روش جینکہ پیگرنٹ ہے اے نائی بھبی میں تو جیمین آتنے کی بات کر رہی ہوں اوہ اچھا ساج بولو مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بودھے ہوگئے ہیں بودھے ہوگے ہمارے دشمن میں تک ڈابلو ڈابلو بی ہوں ڈابلو ڈابلو بی مطلب والدوئیٹ بیوٹی ہم کبھی بودھے نہیں ہو سکتے ہم تو یاں نانی اور دادی ہے ہاں ببی یہ اپنے صحیح بولا ہاں دیکھ اومر ہو گئی ہے پھر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بھائی لارکیوں کی کبھی اومر نہیں بڑھتی ہے وہ ہمیشہ ہی سوٹ سکسن لہتی ہے ہاں تم نے صحیح بولا بودھے ہم لارکے ہوتے ہیں گوڈ مارننگ بیوی گوڈ مارننگ سگا تم آج آفیس میں جاؤ گے نہیں جب تک تمہارے بیوی نہیں ہو جاتے ہیں تب تک میں گھر میں بیٹ کر ہی کم کروں گا جیسے تمہارا بھائیہ کرتے ہیں بیوی تمہیں کوئی پرابلن تو نہیں ہو رہی ہے نا نہیں سگا تم آج کال بہت ٹینشن کرتے ہو تم اتنا ٹینشن کیوں کرتے ہو ہم دنوں ٹھیک ہے نا ہمیں کچھ نہیں ہوگا میں تم دنوں کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا تم دنوں میرے جان ہو تا پھر ٹینشن کیوں کر رہے ہو پاتہ نہیں جیمین آہ میرے کیوٹ بلے تمہیں ٹینشن کرتے ہو دیکھتی ہو تم مجھے بھی ٹینشن ہو دیئے ساری میں شک دھا ٹین پہ آگئی میں جاتی ہو اے روک جا ایسی شارمانی کی کیا باس ہے بھابی جی تُو بھی تو میرے بھائی کے باہماس ہوتی ہے جیمین چک کر جا کیا کہنے آئی تھی او بول میں ترہا ہالچال پوچھنے آئی تھی اور تُو بریک فسٹ میں کیا کھائی گی اے جان نئی تھی او جینی آجا نا ہم دنوں کچھ بات کرتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں میں تو اور تے پھر بھی ایک سب بیٹھ کر بات نہیں کر پتے ہیں ہاں تُو نسی بولا تُو مدنوں باتے کرو میں تے کو دیکھ کر آتا ہوں جانکوک ہاں بولو کیا ہوا بیبی نے کیک مارا ہاں سچ تُم سچ بل رہا ہاں فیسے مارا مجھے بھی فیل کرنا ہے جانکوک تیگے پیٹ میں ہاتھ رکتا ہے اے ہاں اے تو سچ میں کیک مارا ہے بیٹا دھیرے مارو ماما کو لگے گا جانکوک اپے کیا بل رہے ہو ہاں کیا ہوا ایک ایک مارا بند کر دی کیا بیٹا تُم پپا کے بات کو سن پڑے ہو اے لاب یو دیکھا میرا بچہ تم سے اور مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں ہاں دیکھا جانکوک ہاں بیبی کے آنے کے بعد آپ مجھ سے ایسے ہی پیار کرو گے نا ہاتھیں میں تم سے مارت دم تک ایسے ہی پیار کروں گا میرا پیار تمہیں لے کبھی کم نہیں ہوگا اے لاب یو اے لاب یو ٹو جین کیا ہوا آر اے دونوں بچیوں کو لے کر مجھے بہت فکر ہو رہی ہے جین ٹینشن مات لو کچھ نہیں ہوگا دونوں بچے اور ان کے بیبی ٹھیک ہوں گے ہاں جانتی ہوں میں پھر بھی میں ایک ماں ہوں تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے ہاں میں سمجھ سکتا ہوں آر اے جینو تمہیں سب سوچ رہے ہو اور میں تو سوچ رہے ہو وہ دونوں کاب آئیں گے میں کاب ہوں ان دونوں کے ساتھ کھیلوں گا سوگا کیا جمین مجھے بہت درد رہا ہے کیا درد رہا ہے پلیس سوگا کچھ کرو ہاں سوگا جانگک کا فون کرتا ہے ہاں بول جانگک جمین کو بہت پین ہو رہا ہے کیا اور کیوں اور کہا آبے اسے لیبر پین ہو رہی ہے اوہ روک میں آبی ہرا ہوں جانگک سوگا کے روم میں چلا جاتا ہے جمین بھائیہ مجھے بہت درد رہا ہے سوگا میں گاری نکلتا ہوں تو جمین کو لے کر آجا اسے ہسپرال لجنا پڑے گا آرے کیا ہوا جنو مجھے لگتا ہے جمین روڑی ہے جنو تمہاری کن بہت لنبی ہو گئی ہے تم سوچاؤ مجھے اچھا ہی لگ رہا ہے جنو جمین ٹھیک ہے تم اسے لے کر جدہ ہی پریشن ہو رہے ہو اس لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے سوچاؤ تمہار سوگا تو اتنا ٹینشن کیوں کر رہا ہے اتنا ٹینشن مت کر وہ دورو ٹھیک ہوں گے مجھ سے زیادہ ٹینشن تو تو کر رہا ہے جمین کو کبھی ایک چوٹ تک پوچھنے نہیں دیا نہ اس کے آنکھوں میں کبھی آسوانے دیا اور وہی بہن آج درد سے رو رہی ہے جنکو اس سبھی لڑکیوں کو سہنی پڑتی ہے ہاں ڈاکٹر بیٹا ہوا ہے ماں بچے دونوں ٹھیک ہے ٹینکیو ڈاکٹر جنکو سوگا کو حق کر لتا ہے کانگرچولیشن تو باب بن گیا ہاں تجھے بھی کانگرچولیشن تو ماما بن گیا ہاں یار بھاری ماں میں نے بریکفنس بنا دیا ٹھیک ہے بیٹا بھابی جیمین اب تک اٹھنی صبح کے نو بچ گئے ہیں وہ تو تو بھی لیٹ نہیں کرتے اٹھنے میں ہاں سوگا بھائی ابھی نہیں اٹھا ہے کیا سوگا نہیں اٹھا ہے وہ تو کبھی لیٹ نہیں کرتا ہے روک میں جاکہ دیکھ کر آتی ہوں جین جیمین کے روم میں چل جاتھی ہے اے دونوں تو روم میں نہیں ہے اے دونوں اتنی سواسواک آ گئی کیا وہاں جین جیون سوگا اور جیمین کو دیکھا ہے نہیں تو کیوں وہ دونوں گھر میں نہیں ہے شید وہ دونوں بھار گئے ہیں بھابی گوڈ مارننگ ایبریان کوکی کیا بات ہے تو بہت خوش لگ رہا ہے تو اتنی سواسوا کانس آ رہا ہے دیکھ کر تو نہیں لگ رہا ہے تو جوگی میں گیا تھا گوڈ نیوز ہے مام آپ نانی بن گئے ہو جیون کا بیٹا ہوا ہے کیا کب 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 جنگوک سب باتتا ہے تونے ہمیں کیوں نہیں باتا بیٹا آپ لوگ ٹینشن کریں گے اسرے نے بولا میرا پوتا ہوا ہے سوہ ہم دون نانو بن گئے ہاں بھائیہ اور میں دون جی ہاں بھائی سب ایک دوسرے کو ہاں کرتے ہیں سب ایک دھائیہ بہلے بہت خوش ہو جاتے ہیں مام مجھے بھوک لگی ہے ہاں تو فریش ہو کرا میں تجھے کھانا دیتی ہوں اس کے بعد میں جمین سے ملنے جاؤں گی جنگوک چلا جاتا ہے تمہیں بھی اتنا دارد ہوگا میں میری بہن کی دارد کو دیکھنی پڑا تھا تو تمہاری دارد کو میں کیسے دیکھ پاؤں گا تے جنگوک گوڈ مارننگ بیبی گوڈ مارننگ تم مامے بن گئے ہو جیمنگ کے بیٹا ہوا ہے کیا ہاں تے بہت خوش ہو جاتی ہے اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے بیبی تم کب آگے میں تمہیں کب دیکھوں گی کب تمہیں اپنے باہوں میں لوں گی اور کچھ دنوں ایٹ کرو بیبی اس کے بعد ہمارا بیبی بھی ہمارے پاس ہوگا میں آج بہت خوش ہوں تے چلو اب فریش ہو جاؤ جنگوک ہاں آپ کیا کل رات روئے تھے نہیں تو لیکن آپ کے آنکھیں دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے ہاں تم تو بہت بڑا پندیت ہو گیا جو تو میں سب کو سمجھ لاتا ہے آپ چلو فریش ہو جاؤ بریکفست کریے میں جانتی ہوں آپ روئے تھے جیمن کو درد میں دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوئی تھی کیا ہوا ہاں کچھ نہیں جیمن ارے تے آنا میں کیا بیبی کو چھو سکتی ہو ہاں کیوں نہیں جیمن بیبی کو تے کو دینے جاتی ہے تب ہی سگا اسے روک داتا ہے روکو جیمن تم کیا پاگل ہو گئی ہو بیبی کو اسے کیوں دے رہی ہو سگا تمہیں کیا بول رہے ہو تے اس کی بوا ہے اسے پورا ہاں کے اسے لینے کا ہاں میں جانتا ہوں پر وہ ابھی بیبی کو نہیں لے سکتی وہ اگر ہمارے بیبی کو کیری کرے گی تو اس کی بیبی کو تکلیف ہوگی اس کی بیبی ابھی اس کے اندر ہے ہمارے بیبی کو لینے کے واسے اس کے بیبی کو کچھ ہو تو میں نہیں چاہتا ہوں ہمارے بیبی کے واسے اس کے بیبی کو کچھ ہو پہلے اس کے بیبی کو آنے دو اس کے بعد وہ ہمارے بیبی کو گودھ میں لے کر گھومے گی اس ساری باتیں جانگو دروازے کے باہر سا سن رہے تھے بھائیہ پاگل تو روکو رہی ہے تے 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 تم کہا آؤ مام تے کھا ہے وہ شہر جیمن کی روم میں ہے جانگو گیمن کی روم میں جاتا ہے تے تمہیں آؤ ہاں میں میرے گولو کے ساتھ کھل رہی ہوں گولو ہاں میں نے اس کا نام گولو رکھا ہے میں اسے پیار سے گولو بلاؤں گی بچے کی جت کی فردہ برا دی اسے دنیا میں اور کوئی نام نہیں ملا بیبی تم اسے گھر میں گولو بلاؤنا بھول سبھی بہر مط بلاؤنا کیوں اگر سب کو پتہ چل گیا تو سب اسے نام سے بلاؤں گے تو کیا ہوا یہ نام تو تم نے اسے پیار سے دیا ہے نا اگر سب تمہر نام سے بلاؤں گے تو اچھا لگ ہے کیا سب اپنے اپنے نام سے بلاؤں ہاں یہ بات تاپنے سے ہی کہا میرے گولو کو سب میں ہی گولو بلاؤں گی لو پاگل سمجھ گئی تے تم اب چلو کھانا کھانا ہے تمہیں نہیں آبھی نہیں تو ادھر بعد تے تمہاری کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تے میں آگئی تو جا جگہ کھڑا کھڑے میں اس کے ساتھ ہوں تو اپنے بیبی کی طرف دھیان دے جیم کو شک بھوک لگیئے ہاں بھئیا چلو تے تے اور جنگو چلیتے میرے بیبی کو بھوک لگیئے لو میں آگیا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے بیٹا نے پاپا کو میس کیا پاپا نے تو یہ بہت میس کیا آپ تو سب پاپا بیٹے کو ہی میس کرتا ہے اس کے ماں کو تو بھولی گئی ہے جیمی میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تم میرا سب کچھ ہو ہاں بلے مسکہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے فریش ہو جاؤ ایسے ہی دن بیٹھتے جاتے ہیں تیکیم موٹ سوئنگ کے واجہ سے جنگوک بہت پریشن ہو جاتے ہیں نہ وہ رات میں سو پاتے ہیں نہ اسے دن میں چین ملتا ہے ہاں یہ سو گئی تھانگ گوڈ آج میں تھوڑا سو پاؤں گا جنگوک جنگوک ہاں نہیں سوچتا سو پاؤں گا پر نہیں جنگوک تے جنگوک پیٹ میں بہت دار دھڑا ہے کیا مجھے بہت دار دھڑا ہے جنگوک جنگوک سوگا کو فون کرتا ہے سوگا گائی نکل جلد سے کیوں بھائی کیا ہوا ہے تے کو لے کر ہسپیل جانا ہے کیا ہاں تے کو بہت پیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیا ہوا ہے سوگا تے کو بہت پیل ہو رہا ہے تے کو لے کر ہسپیل جانا ہے ہاں تم گلد سے جاؤں جنگوک سب ہی گھر بلوں کو یہ بات بدا دیتی ہے اور سب ہسپیل چل جاتے ہیں چھوٹی ما آپ نہیں گئے نہیں بیٹا تو اکلے گھر میں ہے اس لئے میں جنگو اور سویون گھر پڑی یہ گئی جنگوک بیٹا شاند ہو جا مام وہ دوڑا ٹھیک تے ہوں گے نا ہاں بیٹا وہ دوڑا بلکل ٹھیک ہوں گے جنگوک اتنا ٹینشن مات کر ڈاکٹر ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی جنگوک تھوڑی سو تو اٹ کر بیٹا پاپا مجھے بہت ٹینشن ہو رہا ہے بیٹا شاند ہو جاؤ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آتی ہے ڈاکٹر کیا ہوا ٹین کیسی ہے کانگرچلیشن بیٹا ہوا ہے ماں اور بچہ دونوں ہی ٹھیک ہے اے لیجیے آپ کا بیبی میرا بیٹا مام میرا بیٹا ہاں بیٹا آپ جسے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں تھینکیو ڈاکٹر ٹین کیسی ہو تم جنگوک اے دیکھو ہمارا بیبی ہمارا بیٹا ہمارا پیار تھینکیو سو مچ تے مجھے اتنا اچھا گیفٹ دینے کے لیے روز کیا ہوا سو ہم کاب دلات دی بانیں گے ارے ہم تو اولیرے دلات دی بان چکے ہاں میں جانتی ہوں میں ہمارے ہاو بی اور جینی کی بچے کی بات کری ہوں او تم ٹینشن مات لو تمہارا بیٹا بہت جلدے خوشک پڑے دے گا میرا مطلب بہو کیونکہ تمہارا بیٹا بہت فسٹ ہے بلکل اپنے باب کے طرح سو ہو کیا میں نے کچھ غلط کھا کیا جینی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی جلد جلدی باب بن جانا چاہیے میرا بھائیہ اور سوگا دونوں باب بن گئے تو میں پیچھے کر رہا ہوں مجھے بھی ان کے ساتھ دارنا چاہیے ابھی تمہارا دمک تو ٹھیک ہے ہماری شادی کچھ دن ہو آئے اور تمہارا بھی بچ چتے ہو اور کیا دور کی بات کر رہے ہو ایک کے بچے لینے کا ریس چل رہا ہے مجھے بچے نہیں چاہیے دو سال بچے چاہیے میں ایک بچے کو سملتے سملتے پگھر ہو چکی ہوں اور ایک کو سملنا نہیں چاہیے گا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تاب میں بچے کے بار میں سوچوں گی کیا جینی تمہیں لگتا ہے میں بچے ہوں اگر میں بچے ہوتا تو تمہیں کیا خوش کر پتا ہوپی کے بچے مو بند کر اپنا لو ساچی تا بول رہا ہوں تھانکیو سو مچ تم دونوں کو میرے زندگی میں آنے کے لیے بیبی کے رونے کے ویدے سے تے کا نیند چھوٹ جاتی ہے بیبی رو رہی ہے اسٹرابیڑی تم سو جاؤ میں بیبی کو دیکھتا ہوں کیا ہو بیٹا تم روکی رہے ہو بیبی ماما کو سونے دو ماما سارے دن سوئے نہیں ہے پاپا ہے نا تمہارے ساتھ پاپا تمہارے ساتھ بات کریں گے جیسے تمہارے آنے سے پہلے پاپا تم سے بات کرتے تھے ویسے ہی بات کریں گے سچ میں جانکو تمہیں ایک اچھا بیٹا ایک اچھا پتی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا پیتا بھی ہو تمہارے جیسے بیٹا پتی اور پیتا قسمت بالوں پہ ہی ملتا ہے موسیقی